اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سعاد رفیق اور دیگر جو ملزمان ہیں ان کو بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمنٹ کا میمبر بنائے جائے اور اس بہانے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور کے اوپر شہباز شریف کو اپنے عدے سے استیفہ دے دینا چاہیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا دفتر نیب زدہ افراد کی پناہ گاہ بن چکا شہباز شریف خود بھی نیب کو مطلوب افراد کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کا شہباز شریف سے فوری استیفہ کا مطالبہ وزیر طلاع فواد چودری کہتے ہیں شہباز شریف ملزم ہیں اسلام آباد آ کر بیٹھ جاتے ہیں اخلاقی طور پر شہباز شریف کو پی اے سی چیئرمنشپ سے ہٹ جانا چاہیے اب سعاد رفیق اور دیگر کو بھی پی اے سی میمبر بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے رضا ربانی مشاہد اللہ منسٹر انکلیف پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں مہنگائی نون لیگ کے دور میں بڑھی شاہد کاکان آباسی کی وجہ سے آج مہنگی ایل پی جی حاصل کر رہے ہیں موسیقی شہباز شریف کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس آپ کے خلاف کرپشن کے مقدمات ہیں ملتان میٹرو اور اورنج لائن میں ملزم ہیں اخلاقی طور پر پی اے سی کی صدارت نہ کریں پی ٹی آئی کے نظر اللہ دریشک کا ختم مطالبہ شہباز شریف کہتے ہیں امران خان نے ملتان میٹرو پر چین تک تیم بھیجوائی جو خالی ہاتھ آئے مجھ سے ایف آئی اے تحقیقات نہیں کر رہی میرا کیس نیپ کے پاس ہے دی جی صاحب کیا مجھے ایف آئی اے نے سمن کیا ہے شہباز شریف کا سوال دی جی ایف آئی اے نے کہا آپ کو سمن نہیں کیا اپوزیشن لیڈر نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میں اجلاس کی صدارت کر سکتا ہوں ایک ہی فائنڈنگ تھی کہ ان کو دل کا مضلہ ہے سرویسز ہاسپٹل میں لاکھے رکھا ہوئے جس کو پوری دنیا جانتی گیا کارڈی ایک یونٹ ہی نہیں الٹی ہو گئی سب تدبیریں دھیل ملی نہ دھیل نواز شریف اسپتال سے پھر کھوٹ لپر جیل منتخل سابق وزیراعظم میڈیکل بورٹ کی ترجویز پر سرویسز اسپتال سے ڈسچارج مریم نواز کہتی ہے نواز شریف کے علاج میں انتہائی غفلت بڑھتی گئی ایسے اسپتال میں علاج کیا جہاں کارڈک یونٹ ہی نہیں ہمیں رحم کی بھیک نہیں چاہیے نواز شریف کا پاکستان میں دل لگ رہا ہے نہ داؤ ہر صورت لندن جانا چاہتے ہیں فیاضل حسن چوہان کا باؤنسر کہاں مریم نواز سمیت نون لیگ کے حواری کہتے رہے نواز شریف کو اسپتال میں بٹھاؤ تین میڈیکل بورٹ بنائے پتھری کا ایشو آیا نواز شریف کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی قانون اپنا کام خود کرے گا پی ٹی آئی کی حکومت کا برسر اقتدار آنا پاکستان کی 71 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جھوٹے اور سہانے خواب دکھا کے تبدیلی کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا عمران خان نے جھوٹے خواب دکھا کر تبدیلی کے نام پہ دھوکہ دیا پی ٹی آئی کا استدار میں آنا 71 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہے نون لیگی رہنمائے سن اقبال کی حکومت پر لفظی گولہ باری کہاں جو منصوبے شاہد کاکان دور میں شروع ہوئے اس پر یہ کریڈٹ لے رہے ہیں حکومت کی جانب سے کرپچن اور کرزوں کے نام نہاد افسانے بنائے گئے نون لیگ دور کے ترقیاتی کاموں کو نا تجربیکار اور بدنیت حکومت نے تبہ کر دیا تحریک انصاف کے راہنماء عبدالعیم خان نو روزہ جسمانی ریمان پر نیپ کے حوالے احتساب عدالت کا ملزم کو پندرہ فروری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم علیم خان کے اساسے آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے بارہ کمپنیز کی تفتیش جاری ہے ملزم اساسوں اور آمدن پر مطمئن نہیں کر سکے نیپ کی تفتیشی ریپورٹ میں انکشاف لہول ہائی کوٹ کی سانحہ ساہیوال پر جیڈیشل انکوائری کی پیش کر چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان نے کہا جیڈیشل کمیشن کی ریپورٹ کو کیس کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا لوہہکین چاہیں تو عدالتی تفتیش کا حکم دے سکتے ہیں میجسٹریٹ سے جیڈیشل انکوائری کرائی جائے تو وہ کیس کا حصہ بن سکے گا متاثرہ خاندان کے وکیل نے موقع کے تین گواہوں کی فہر اس عدالت میں پیش کر دی عدالت کا امیر خلیل کا بیان آج ہی ریکارڈ کرنے کا حکم سانہہ ساہی وال میں جامبہ خلیل کا کاندان جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے پر رضا من کیس کے مدعی خلیل کہتے ہیں عدالت نے ہدایت کی کہ جی آئی ٹی کے سامنے بیان ریکارڈ کرائیں یقین دہانی کرائیں کہ انصاف نہ ملا تو جیڈیشل کمیشن پر گوھر ہوگا حکومت نے سات دن کا وقت مانگا ہے ترجمان پنجاب حکومت کہتے ہیں جی آئی ٹی سات دن میں رپورٹ نہیں دیتی تو جیڈیشل کمیشن بنے گا ملوث منظمان کو کیفرے کردار تک نہ پہنچا سکے تو ہمارا گریبان حاضر ہے صحت کے شعبے میں ایک اور عالمی عزاز پاکستان کے نام پاکستانی مہم تقسین مچھردانیا بہترین عالمی مہم قرار پاکستانی الائنس فور میلیریا پریونچن ایوارڈ دوہزار اٹھارہ جیت لیا ایوارڈ قلیل بجٹ میں کامیاب مہم چلانے پر دیا گیا رمشا وسان قتل کیس گریفتار مرکزی ملزم ظلفکار وسان کو کوڈ ڈی جی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ملزم تین روزہ جسمانی ریمان پر پولس کے حوالے ماشرہ فیس بوک اور ووٹسپ میں بھسا ہوا ہے سب کو سیلفیاں کچوا کر اپلوٹ کرنے کا شوق ہے لوگوں کی زندگیاں زہر بنا دی گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جلد جسٹس محسن افتر کیانی کے ڈیمانس سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد ملنے کے لیے آنے والی لڑکی کا دوست پر زیادتی کا اعزام عدالت ملزم کی درخواستے زمانت خارج کر دی جالی اکاؤنٹس کیس میں بلاول بھٹو کا عدالتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ نظر ثانی درخواست کل سپریم کورٹ میں دائر کیے جانے کا امکان ذراعے کے مطابق بلاول بھٹو نے درخواست دستخد کر کے وکلا کو ارسال کر دی آسیف علی زرداری فریال تالپور عدالتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر چکے ہیں السلام علیکم نیوز اگڑ 6 میں خوش آمدید میں ہوں محبشت بسو اور میں ہوں صدف عبدالجب بھار ریڈلائن ساپتے جانی خبروں کی ڈیٹیل اس پرے کے بعد موسیقی